مردانہ شلوار کمیز مردانہ شلوار کمیز مردانہ شلوار کمیز مردانہ شلوار کمیز بھارت کے راجہستانی و سرحدی علاقے اور ایران کے کچھ قبائل شامل ہیں ان علاقوں میں سندھی زبان بھی بولی جاتی ہے اجرک اور ٹوپی بھی پہنی جاتی ہے یہاں کے لوگ اجرک اور ٹوپی کو اپنی ہی ثقافت مانتے ہیں اجرک اور ٹوپی کے مختلف اقسام ہیں اجرک لال اور نیلے رنگ کی اس چادر میں ستارے بنائے جاتے ہیں یہ خوبصورت سی چادر عام استعمال کے علاوہ خوشی اور غمی میں بھی اوڑی جاتی ہے جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو اسے ٹوپی اور اجرک پہنائی جاتی ہے اس طرح مختلف مواقع پر تحفے پیش کیا جاتے ہیں اجرک پگڑی کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے جب کوئی انسان بچھڑ جاتا ہے تو اجرک میت پر ڈالی جاتی ہے گویا یہ چادر ہمارے دکھ سخ کی ساتھی ہے اجرک سازی بہت ہی مشکل کام ہے روایتی اجرک بنانا ایک بڑا ہنر ہے یہ مخصوص خاندانوں کا پیشہ ہے اس کے لئے یہ لوگ عام طور پر کوئی مشین استعمال نہیں کرتے لہٰذا وقت زیادہ لگتا ہے اور پیسہ بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں عام چادر سے یہ قدر مہنگی ملتی ہے لیکن اس کے باوجود سندھ میں سب سے زیادہ یہی چادر اڑی جاتی ہے اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں بچوں سے لے کر بڑوں تک کے سائز کی یہ چادر بنائی جاتی ہے اس میں ایک تو روایتی چادر ہوتی ہے دوسری مشین کی بنی ہوئی فینسی چادر روایتی چادر کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے کوئی بھی مرد اس کی دھوتی نہیں بناتا اور اس طرح کوئی بھی خاتون اس کی شلوار نہیں بناتی اگر ایسا کوئی کرے تو سندھ کے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کبھار تو جھگڑے کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے یہاں کے لوگ اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے میں بھی دیر نہیں کرتے ہر انسان اجرک اور ٹوپی پہن سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی عمل کرتا ہو مگر جب کوئی ٹی وی چینل ڈاکو کی کردار کو اجرک اور ٹوپی پہناتا ہے تو سندھ کے لوگ اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں عام طور پر خواتین اجرک کو چادر اور کرتے یعنی شرٹ کو جبکہ مرد بگڑی باننے کے علاوہ کندے پر بھی استعمال کرتے ہیں اب تو ٹائی ویس کوڈ اور کوڈ بھی اجرک کی پرنٹ میں بنتے ہیں روایتی اجرک سازی چونکہ ایک موروسی پیشہ ہے یہ خاندان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کو منتقل نہیں کرتے اور روایتی طریقہ مشکل اور مہنگا ہونے کی وجہ سے زوال کا شکار ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی خیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دیجوازت اللہ حافظ